دوستو اکثر گھر کی دیواروں میں جو ہی سیلن کی سمσیہ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس سے ہوتا ہے کہ جو آپ کا پینٹ ہوتا ہے پیوپی ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ گننے لگتا ہے اپنے آپ ہی سیلن کیوں جیسے ٹھیک ہے تو دوستو آج کچھ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے گھر میں بھی جو ہی دیواروں میں سیلن کی سمتیہ ہے تو آپ اس سے کیسے نجات پا سکتے ہیں کیسے آپ اس کو جو ہے دور کر سکتے ہیں تو جو ویڈیو جو ہے دوستو آج کی اسی کی اوپر ہونے والی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بھی جو ہے دیواروں میں سیلن ہے اور آپ پریشان ہے تو یہ ویڈیو کو ٹلہ سکتے دیکھیں آج آپ کو میں ایک بہترین جو ہے آپ کو اپای بتانے والا دوستو کہ بھی آپ اپنے گھر کی دیواروں میں سیلنگ سمصہ کو کیسے دور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پرسند آتا ہے دیکھیں دوستو جب بھی آپ کی گھر کی دیواروں میں سیلنگ سمجھے آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کا جس ایریا میں آپ کی سیلن ہے جہاں پہ جا کے آپ کی سیلن رکھ گئے ہی اسے اوپر نہیں جا رہی ہے تو آپ نے اس ایریا کا پلاسٹر جو ہے اپنے چپنگ کر لینا جیسے کہ آپ اسی ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس دیوار میں سیلنگ سمجھے تھی تو اس ایریا کا جتنی بھی ایریا کا جو سیلنگ سمجھے تھی اس ایریا کا پورا پلاسٹر جو ہے چپنگ کر لیا گیا ہے ھرکے دوستو تو پلاسٹر چپنگ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا کوٹ رہے گا اور ڈکٹر پھشت کا یو آرپی رہے گا ھرکے دوستو تو یو آرپی کوٹ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں پاند سے چھے گھنٹے کے لیے اس کو سکھنے کے لئے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے ہم دوسرا chemical جو ہے Dr.Fixit کا ہی fast flex جو ہم use کریں گے پہلا coat آپ کو URP کا کرنا ہے ٹھیک ہے URP کا coat کرنے بعد اس میں کیا ہے کہ دوستو کہ آپ کا جتنے بھی وائٹس ہیں آپ نے cement میں کیا ہے پہلا coat آپ نے URP کیا پورا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کا کرنا ہے کہ آپ نے cement کا ایک سلری بنانا ہے cement کا سلری اور اس میں کیا ہے کہ Dr.Fixit URP ہی ملانا ہے اور اور آپ نے پوری دیوار پہ کیا ہے کہ وہ جہاں جا پہ آپ کے جو موٹے وائٹس ہیں وہ اس سے جو اس نے آپ کو اس سے آپ کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے اور second دوستو آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ کا URP سوک جائے ملک کیا آپ کا جو پہلا coat سوک جائے پانچ سے چھ گھنٹے کے بعد تو اس کو اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے دوستو کہ بھی آپ نے fast flex جو second chemical ہے Dr.Fixit کا ہی آپ نے اس کے جو ہے تین coat کرنے ہیں ٹھیک ہے تو first coat کرنے کے بعد ملک کی آپ نے کیا ہے نورمل سوکنے کے لیے اس کو پانچ سے چھ گھنٹے دینے ہی دینے ہے تو دوستو جب بھی آپ اپنی دیواروں پہ جو ہے مطلب کی Waterproof treatment کرتے ہیں Dr.Fixit والا تو آپ نے ایک چیز کا دوسری جاننا ہے کہ اس کو سوک نے کے لیے جیسے آپ نے URP کیا URP سوکنے کے لیے پانچ سے چھ گھنٹے جو آپ نے دینے ہی دینے ہیں اس کے بعد جو fast flex کے جو ہم تین coat کریں گے تو وہ تین کوٹ بھی کیا ہے دوستو کہ جو پہلا coat رہے گا وہ آپ کا جیسے ہوریجنٹل رہے گا ٹھیک ہے جیسے کبھی ایک سائز میں جیسے ایک پورا جو رہے گا پورا coat جو رہے گا وہ آپ کو ہوریجنٹل رہے گا نیکس جو رہے گا وہ آپ کا vertical رہے گا پھر second جو آپ تھرڈ جو آپ کا جو رہے گا وہ آپ کا پھر ہوریجنٹل رہے گا تو اس سے جو ہوگا یہ آپ کے جو whites جو ہوتے ہیں اور سارا فیل ہو جائے گا اور ایک proper layer جو ہے آپ کی اس پہ آ جائے گی آپ کی دیوار پہ تاکہ سیلنٹ جو ہے اوپر نہ پائے ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے اور ہر کوٹ کو جو ہے سوکنے کے لیے کم سے کم آپ کو پانچ سے چھ گھنٹے دینے ہی دینے ٹھیک ہے دوستو یہ جو ہے ایک best method ہے آپ کا جو سیلنٹ کی سمیسے سے اگر آپ پریشان ہے تو یہ جو ہے آپ اوپائے آپ کر سکتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کو آپ اپنا سکتے ہیں URP plus fastflex ٹھیک ہے تو بیسکل یہ جو ہے waterproofing کے لیے ہی بنے ہیں دونوں اس کے product تو دوستو ایک چھوٹی اگر آپ پریشان ہے تو ابھی اس کا جو ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ آپ کیسے کر سکتے گھر پہ خود بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ایجی آسان ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوئے تو پہلی ویڈیو کو اجیسے لائک کیجئے چینل کو سسکرائب بیل آئکنگ پریش جو رو کیجئے شکریہ شوری